بسم اللہ الرحمن الرحیم شہداء کربلا کا ذکر کر رہے تھے مجمع بن زیاد فرماتے ہیں کہ یہ مجمع بن زیاد بن عمر بن قعب شخصیت تھے اور یہ بزرگوار امام علی کے ساتھ جنگ بدھر احد میں شریک ہو چکے تھے اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے عراق تشریف لے جاتے وقت ان کے پاس گزرے تو کچھ اور حضرات کے ساتھ مجمع بھی حضرت کے ساتھ شامل ہوئے پھر آپ کے ساتھ ہی رہے حتیٰ کہ روز عاشو جنگ شروع ہونے کے بعد میدان میں جب گئے تو بہت ساروں کو فن نار کیا اور پھر خود شہید ہوئے بوشر بن عمر حضرمین فرماتے ہیں کہ حضرت موت کے باشندے چلیل و قدر تابعی تھے بعد میں کوفہ کے محلہ بنکندہ میں رہائش اختیار کرنے کے بعد کی اختیار کرنے کی وجہ سے کندی کہلانے لگے سید و شہدہ کے کربلا پہنچنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرباب مقاتل نے لکھایا کہ شاب آشورہ جبکہ جنگ کربلا کی حولناکیاں شروع ہو رہی تھی اور جیسے اطلاع ملی تو ان کا ایک لڑکا رائے کی سرحد میں گریفتار کر لیا گیا ہے تو فرماتے ہیں کہ روز آشور جنگ شروع ہونے کے بعد جب خبر ملی تو بوشر نے کہا میں اس مصیبت کا عجر و ثواب خدا کی بارگاہ میں چاہتا ہوں البت میں اس بات کو پسند نہیں کرتا میرا بیٹا گریفتار ہو اور اس کے بعد میں زندہ رہوں جب امام حسین علیہ السلام نے اس کا یہ کلام سنا تو فرمایا رحمت اللہ ہو خدا تم پر رحم کرے میں تم سے اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں تم جا کر اپنے بیٹی کی رہائی کے لیے جد و جہد کرو بوشر نے کہا یہاں باب دللہ اگر اس بات میں آپ کے آمان و انصار کی تعداد بالکل قلیل ہے میں آپ کو دشمن کے درمیان چھوڑ کر چلا جاؤ تو مجھے درندہ درندہ زندہ ٹکرے ٹکرے کر ڈالیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اس کے بعد جناب سید شہدان نے ان کو کچھ نفیس کپڑے فرماتے ہیں پانچ کپڑے جن کی قیمت ایک ہزار دینار تھی روایات میں موجود ہے فرمایا کہ یہ کپڑے اپنے بیٹے محمد کو دھو لے جا کر اپنے بھائی کی رہائی کے سلسلے میں سرف کریں بارال محاربہ کربلا شروع جنگ شروع ہوئی جناب بوشر بن عمر نصرت امام کا فریضہ ادا کر تو جہاں میں شہادت نوش کر کے دنت الفردہ اس میں چلے گئے منجح بن سحم فرماتے ہیں کہ یہ نوفل بن حارس بن عبد المطلب کی ایک نامی کنیز تھی جسے امام حسین نے ان سے خریدا بعد میں سحم سے اس کی شادی ہوئی اور وہاں سے ان کا بیٹا منجح نامی شخص ہوا حضرت محمد زیرن عبید علیہ السلام کے دولت قدم میں یہ کام کرتی تھی اور جناب سید و شہدان نے سفر عراق کیا تو وہ بھی اپنے بیٹے سمیز سفر میں ساتھ چل پڑی روز آشور بن سحم نے اپنے آقا کی نصرت کا حق ادا کرتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کیا عبد الرحمن کردی صاحب فرسان الحجا لکھتے ہیں کہ حفاظت اسلام اور امام میں پیہ در پیہ کی سخت حملے کیے بہت سیناریوں کو فننار کے آخر پر جہان درجہ شہادت کو نوش کیا معلہ بن عولہ ان کے بھی بارے میں بارہ تفصیل سے نہیں ملے روز آشور جب جنگ ہو رہی تھی تو رجز بڑھتے ہوئے جنگ میدان جنگ میں گئے اور لڑک کے لڑتے لڑتے چوبیس فننار کیا جہنمیوں کو جو کہ سپاہ جزیر میں سے تھے تو جب معلہ زخموں سے نڈھال ہو گئے تھے تو انہیں پکڑ کر ابن سعید کے پر لے جائے گیا پسر سعید نے کہا تو انہیں امام حسین کی کس طرح اچھی نسرت کیا اس کے بعد اس کے حکم سے اس کا سرطن سے جدا کر دیا امام حسین کے علاوہ بہت سارے اصحاب تھے جو امام حسین کی شہادت سے پہلے کتنے ہی ایسے اصحاب امام حسین تھے جن کا سرطن سے جدا کیا گیا ناصر بن ابی نظر فرماتے ہیں کہ یہ نصرانی تھے بہت دلیر تھے شجاعتے شاہ سوار تھے اور فرماتے ہیں کہ سلاتین عجب کی اولاد میں سے تھے اور اسی طرح جب مدینہ پہنچ کر مشرب اسلام ہوئے خود پیغمبر نے ان کی نگرانی سرپرستی کی اور حل احبشہ نے ان کے لیے استعداء کی کہ اپنے باپ کی مسند خلافت پر متمکی یعنی واپس پر لٹائے لیکن انکار کر دیا کہ میرے نظی جناب رسول خدا کی خدمت میں ایک گھنٹہ زندگی بسر کرنا تمہارے زندگی بھر کی بادشاہت سے بہتر پیغمبر کی رہلت کے بعد حسرت آیات کے بعد حضرت امیر سے وابستہ رہے ہیں اور مدینہ میں جناب امیر کی جو جائدات تھی حضرت نے اس کی اصلاح اور نگرانی اسی کے سپورٹ کی جو مذرعے کے رہخوار تھے اور اسی طرح امام علی علیہ السلام نے ابنا و سبیر اور فقراء مدینہ پر وقف فرما دیا تھا اس باق کو اور فرماتے ہیں جناب نصر کی زندگی کا آغاز شباب امیر المومنین کے زمانے میں اور حسنین کریمین کے ساتھ گسرا امام علیہ السلام جب مدینہ سے رمانہ ہوئے تو یہ نصر بن ابی نظریر بھی حاصل تھے اور عوضِ آشور شہادت کا جام بھی رہی جابر من حجاج فرماتے ہیں کہ یہ آزاد کردہ غلام تھے کوفہ کے رہنے والے تھے بڑے جنگ جو تھے کوفہ میں جناب علیہ السلام کی بیعت کی مگر جب لوگ ان کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تو یہ بھی اپنے قوم کے ہاں روپوش ہو گئے امام حسین کے کوفہ تشریف لانے کے اطلاع ملی تو یہ خدمت امام میں پہنچے یہ تدبیر کی کہ ابن سعید کے لشکن میں شامل ہو کر کربلا پہنچے اور امام کے خدمت میں حاضر ہو گئے بلاخر روزِ آشور امام کی خدمت میں پہنچ کر ان کے قدموں میں جان پیش کر دی حف حفاف بن مہند راسبی فرماتا ہے یہ بسرہ کے باشندے تھے حضرت امیر اللہ السلام کے مخلص صاحبی تھے ان کا شمار بسرہ کے مشہور سجاہ افراد میں تھا جنگ شفین میں قبیلہ عزت کے افسر تھے جنابِ امیر کی شہادت کے بعد امامِ حسن کے ہم رکاب رہے ان کی شہادت کے بعد بسرہ میں رہے جب ان کو سید و شہادہ کے سفرِ عراق کا پتہ چلا تو جلدی سے امامِ حسین کے سلشکر میں شامل ہوئے اور روزِ آشورہ میدانِ کربلا میں آئے سپاہ ابنِ سعید سے پوچھا میرے آقا امام حسین کہا ہے تو انہوں نے کہا تو کون ہے کہاں کر رہنے والے ہیں حفاف نے کہا میں بسرہ کر رہنے والے وہاں اور انہوں نے کہا ہم نے حسین اور ان کے ارسار کو شہید کر دیا ہے مسورات کے علاوہ صرف ایک بیمار بیٹا زندہ ہے ابھی ابھی ہم خیامِ حسینی کو غارتگری سے لوٹ کر آ رہے ہیں جیسے یہ سنت تھا اور ان کی نظروں میں ایک قسم کا غصہ آیا شمشیر اٹھا بپھرے وہ شیر کی طرح بڑھے اور قومِ اشکیہ پر ٹوٹ بڑھے بے نام و ننگ سپاہ کو مارنا شروع کٹنا کیا کئی حملے کر کے بہت ساروں کو فن نار کیا بلاخر سپاہ ابنِ سعید نے حجوم کر کے پہلے ان کو گھوڑے سے اتارا پھر شجاعت کا پیکر تھے پیدل چلتے ہوئے لڑے آخر کر زخموں کتاب نہ لاکر زمین پر گرے اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی فرماتے ہیں کہ یزید بن حسین المشرقی حمدانی قبلِ حمدان کے شاخ بن مشرق سے تعلق رکھتے تھے صحابِ امامِ حسین علیہ السلام سے بڑے بہادر شاہ سبار تھے یہی بن حسین تھے کہ جب امام ان کے آمان پر تشکنگی کا غلبہ ہوا جانبِ مشرقی نے خدمت امام میں عرض کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس سلسل میں ابنِ سعید سے بات کروں امام نے اجازت دی یہ ابنِ سعید کے باس گئے مگر سلام نہ کیا ابنِ سعید نے کہا آمدانی تو انہیں سلام کیوں نہ کیا چاہ مسلمان نہیں خدا و رسول کو نہیں پہچانتے آمدانی نے کہا اگر تو مسلمان ہوتا تو عطرتِ رسول پر خروج نہ کرتا ان کے قتل کا ارادہ نہ رکھتا یہ آبِ فرات جو شک میں مار کی طرح بل کھا رہا ہے جیسے یعودی نصرانی استعمال کا جنگل کے جانور پی رہے ہیں مگر تو انہیں رسول اللہ کی ضروریت پر بند کر دیا تاکہ وہ شدتِ پیاس سے بلک بلک کا دم توڑ دیں اس کے باوجود تم یہ دعویٰ بھی کرتے ہو کہ تم مسلمان ہو خدا و رسول کو پہچانتے ہو ابن سعید نے حمدانی کا کلام سن کر سر جکا لیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا ہے حمدانی میں اچھی طرح جانتا ہوں حسین کے ساتھ جنگ کرنا سیدھ آتش جہنم میں جانے کے مترادف ہے بلاخر کہا ہے حمدانی حقیقت یہ ہے کہ میرا نفس اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ میں ملک کے رہے سے دسبردار ہو جاؤں اور کوئی دوسرا اسے حاصل کر لے جنابِ حمدانی اس ملعون کا یہ جواب سن کر مایوس ہوئے آپس خدمتِ امام میں آکے پہنچے سارا ماجرہ پیش کیا برحال جب روزِ آشور آیا جنگِ کربلا کا آغاز ہوا جنابِ مشرقی نصرتِ امام کا فرض ادا کرتے ہوئے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے دیکھئے قومِ یزید لشکرِ یزید ابن سعید سب جانتے تھے کہ ہمارا جو لڑنا ہے جنگ فرزند رسول کے ساتھ کرنا ہے یہ جہنم ہے لیکن دنیا کے لالچ پیٹ ان کے حرام سے پلے پڑے ہوئے تھے اللہ ظاہر ان کی داڑیاں تھیں اللہ ظاہر وہ سجدہ کرتے تھے اللہ ظاہر وہ دین کے پابند سمجھے جاتے تھے نہیں یہ ایک ظاہری طور پر ان کی عبادت تھی ترحقیقت وہ اندر سے ہی وہ فاسق اور فاجر تھے اور کافر تھے بلکہ یوں کہوں کہ جنگہ وہ امام حسین کی معرفت ہی نہیں تھی موسیقی موسیقی